شادی کو دنیا کی مہنگی ترین شادی قرار دیا جا رہا ہے ایک وہاں پر شادی ہو رہی ہے شادی سے پہلے کی پری ویڈنگ سیلیبریشن ہے اور اس کے اوپر فیفٹین ہنڈرڈ کروڑ امبانیز خرچ کر رہے ہیں اس شادی پر کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک سو پندرہ ملین ڈالر سو ہے وہ خرچہ ہو رہا ہے مکیش ہمبانی اتنا زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں اپنے بیٹے کی شادی میں کہ ہمارے تو سبھی لوگ جو ہیں وہ باولے ہو کے گھوم رہے ہیں پاکستان کو اگین میں دوبارہ یہ بات کروں گا کسی کو اچھی لگے بھی لگے ہمیں اتنی ایڈ ملتی ہے ہمیں واقعی اتنی ایڈ ملتی ہے جو ہم آئی ایم ایف سے بھیخ مانگ کے ناک رگڑ کے لیتے ہیں ہم لوگوں کا وہی آل ہے پاکستان کا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا مکیش ہمبانی آل درس پرائیوٹ ایونٹ ٹھیک ہے لیکن پوری دنیا کا پریس اس کے اوپر لکھ رہا ہے پوری دنیا کا پریس لیکن میں نے یہ سنائے کہ مکیش ہمبانی کے بیٹے کی شادی پر پچاس کروڑ ڈالر کا خرچہ آئے گا اتنا خرچہ کرنے کے بجائے آپ اگر دو تین بلیون ڈالر پاکستان کو دے دیں گے تو بھئی وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر جا رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے کچھ پاکستانیوں کا مرچی بھی لگی ہوئے کہ بل گیٹس کیوں پہنچا ہوا ہے مارک زگربق کیوں پہنچا ہوا ہے قطر کا امیر کیوں پہنچ رہا ہے تو جی ہاں بلکل ہم اس وقت عبداللہ دیوانہ بنے ہوئے ہیں اور ہم دھڑا 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 ہمارے یہی نیوز چل رہی ہے کہ جی مکیش ہمبانی صاحب نے پیسہ خرچ کر دی ہے مکیش ہمبانی صاحب کی بیٹے کی شادی میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تو سب لوگ جو ہیں چاہے وہ ہمارا میڈیا ہو عام لوگ ہو سب کے سب اس وقت جو دیکھنے میں لگے ہیں وہ ہے جی مکیش ہمبانی کے بیٹے کی شادی ہاں جی مکیش ہمبانی اتنا زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں اپنے بیٹے کی شادی میں کہ ہمارے تو سب ہی لوگ جو ہیں وہ باولے ہو کے گھوم رہے ہیں کتنے ہی لوگ ویڈیو بنا چکے ہیں اور کتنے ہی لوگ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اور سب انہی کی بات کر رہے ہیں اتنا پیسہ اتنا پیسہ شادی میں اتنا پیسہ جتنا مکیش ہمبانی لگا رہے ہیں اپنے ایک بیٹے کی شادی میں دوتنے پیسے میں تو ہمارے پاکستان کے سب لوگوں کی دو دو چار چار بر شادی ہو سکتی ہے ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم بات کریں گے جی جاہر کس کی بھلا مکیش امبانی صاحب کے بیٹے کی شادی اور جی ہاں اور ہم لوگوں کا وہی آل ہے پاکستان کا کہ جسے کہتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو جی ہاں بلکل ہم اس وقت عبداللہ دیوانہ بنے ہوئے ہیں اور ہم دھڑا 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 ہمارے یہی نیوز چل رہی ہے کہ جی مکیش امبانی صاحب نے پیسہ خرچ کر دی ہے مکیش امبانی صاحب کی بیٹے کی شادی میں یہ ہو رہے وہ رہے اور ساست کر ایک ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ جو ہے بہت بڑے بڑے ایکٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ بس میں گھسا کے اور کہیں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پہ کھانا بٹ رہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کرینہ کفور بھی ہیں تو یہ بات جو ہے نا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ والا کارڈامہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف مکیش امبانی کر سکتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے سٹارز کو جو ہے عام لوگوں کی طرح عام براتیوں کی طرح جو ہے وہ بس میں بٹھا کر اور روانہ کر دیں بارہ یہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ ریحانہ جی ہاں آج ریحانہ بڑی مشہور ہوئی ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً جی آہ سیونٹی فور کروڑ جو ہے جی آہ سیونٹی فور کروڑ کو پیمنٹ کی گئی ہے آہ شادی میں گانے کے لیے ارے یار قسم سے ایک گانہ گانے کے لیے اتنے سیونٹی فور کروڑ آہ واہ جی واہ مزا ہی آگیا لیکن آہ کاش ہمارے کسی سنگر کو بلا لیا ہوتا نہیں تو مجھے بلا لیا ہوتا میں تو اچھا خاصا گاہ لیتی ہو لیکن ایسے سوڑی شائع ہونا میں تیرے کروڑ میں گاہ نہیں پاتی لیکن ہماری بہت سے سنگر ایسے آہ ان کو بلا لیتے لیکن خیر چلے ان کی قسمت چمک گئی مگر آہ یہ ضرور ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ساتھ ساتھ آہ یہ یہ بھی پکچر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بھی جی انہوں نے بتایا ہے نا کہ تقریباً ففٹی تھاؤدر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھئے جانوی کپور اور ریحانہ جو ہیں ان کا بھی سوشل میڈیا پہ جو میوزک کنسرٹ چل رہا تھا اور ڈانس ہاں سو رہا تھا وہ کافی وائرل ہے اور لوگ اس کے اوپر بھی کافی باتیں کر رہے ہیں اور جی ہاں پاک روپیز میں 171 کروڑ جو ہیں وہ ان کو پے کیے گئے ہیں اب پاکستانی باولے نہ ہو تو کیا کریں ایک تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے زہر کھانے کو پیسے نہیں ہو پڑ تھے مکیش شامبانی صاحب جو ہے وہ پری ویڈنگ فنکشن میں جو ہے اتنا خرچہ کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آری کہ جب ایکچھل شادی ہوگی تب وہ کیا کون سا کتنا خرچہ کریں گے لیکن آئیے ضرور ہے کہ اس پورے ایونٹ میں کسی پاکستانی کو نہیں بلایا یہ بہت عجیب سی بات ہے مطلب اتنے گھانے بن رہے ڈونٹی ایٹھ ڈڈرڈ ڈیشز بن رہی ہیں کچھ پاکستانیوں کو بھی بلا لیتے تو اچھا تھا لیکن کوئی بات نہیں بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہوئے سے خیر مجھے تو کہا تھا مجھے تو بہت بار فون آیا مکیش شامبانی جی کا لیکن میں نے فون نہیں اٹھا اس لیے کہ آپ جانتے کہ جب تک 370 دوبارہ سے کشبین میں نہیں لگائیں گے جو کہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے تب تک میں نے سوچ ہے کہ میں انڈیا میں میں کسی فنکشن میں نہیں آؤں گی تو اس لیے میں نے ان کو سوری کر دے میں نے کہا سر میں بہت بزی ہوں مجھے دو تین ویڈیوز بنانی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کی بیٹے کی شادی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر ہی دیکھ لوں گی ورنہ ہو تو مجھے کہہ بہت پیچھے پڑھتا کہ آپ کی بگردہ جی پھیر ہی نہیں ہو سکتے میں نے کہا کیوں جی میں نے کیا پڑھنی جی کا کام میں نے کرنا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ٹرمز بہتر ہوں پاکستان کے تو پھر میں آؤں گی ابھی فیلحال میرا موڈ نہیں ہے لیکن خیر دیکھیں آپ لوگ دیکھیں شادی کے فنکشنز یقینا آپ سب بہت انجوائی کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی لوگ دھڑا دھڑ یہی بات کر رہے ہیں اور صرف اور صرف یہی بات کرتے جا رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ون تھاؤزنڈ کروڑ یعنی کہ ون تھاؤزنڈ کروڑ جو ہیں اینڈیا ڈربیٹ اس میں ہرچائی کیے متہ ہمارے لوگ تو باولے ہو گئے کبھی ان پیسوں کو امریکن کرنسی کے ساتھ کنورٹ کرتے ہیں کبھی اور پاکستانی کرنسی کے ساتھ کنورٹ کرتے ہیں اس کے بعد کورننر میں جاگے خوب رہتے ہیں اس کے بعد دو چاٹ یشو لے گیا آنکے سام کر کے پھر آنکے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ویڈیو بنانے لگتے ہیں مگر خیر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں حسلہ رکھنا چاہیے حسلہ رکھنا چاہیے اور یقینا ہم بارال یہاں سے بہت ساری دعائیں فری میں بھیج رہے ہیں کیونکہ فری میں اس لیے کہ ابھی تک تو ہمیں کچھ ملا نہیں نا ہم نے جیسے کہا تھا اس ویڈیو میں کیمکہ ہی شمانی صاحب کو کچھ دو تین ملین پاکستان کو دے دینے چاہیے چلے کوئی بات نہیں نہیں دیئے کوئی بات نہیں ہم بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں وہاں سے ہمیں بڑی مایوسی ہوتی کیونکہ وہ لوگ ٹکا نہیں ہمیں دیتے لیکن کوئی بات نہیں ہم فری میں دعائیں دے رہے ہیں اور فری میں دعائیں دے رہے ہیں کہ جی بہت خوش رہے ہیں آپ کے بیٹا بھی اور بہو بھی اور یقینا ہم پاکستان سے بیٹھ کے آپ کے جو شادی کے فنکشنز ہیں ان کو انجوائی کریں گے اب دیکھتے ہیں جب آگے فنکشنز کی پکچرز اور ویڈیوز آئیں گی تو یقیناً اس میں بچن صاحب اور شاروخ اور آمیر خان جو ہیں وہ یقیناً لوگوں کو کھانا پروزتے ہوئے بھی دکھیں گے میں نے ان کی بیٹی کی شادی میں دیکھا تھا کہ آمیتہ بچن جی اور شاروخ اور آمیر خان سب لوگ کھانا پروز رہے ہیں تو میں نے کہا یار کیا بات ہے مطلب یہ کہ اتنا پیسہ ہو میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہو اتنا پیسہ ہو کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں بھی جب دعوت ہو تو بچن جی آکے کھانا پروزیں کیا مزا ہے گا اور پھر ساتھ ہی ہم کہیں گے میرے انگر میں چھوڑے میں آگے بڑھتی ہوں سوری مجھے ہاتھ آیا کہ یہ نیوز چینل ہے ہاں تو ہم آگے بڑھیں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی اب جو ہے پاکستان سے یو اے ای اگر آپ نے جانا ہو تو آپ کو کئی فلائٹس ایسی بھی فلائٹ جنا جو ہے وہ صرف فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ میں جو ہے وہ آپ کو دبائی لے بھی جائیں گے اور واپس بھی لے آئیں گے جی ہاں وہ چھوڑ کے نہیں آ جائیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ اب بہرحال مجھے ان کی سرویسز کا پتہ نہیں کبھی میں نے ٹرابل نہیں کیا لیکن سنا یہ یہ کہ جی ان کے ٹکٹس جو ہیں وہ کافی کم ہو گئے لیکن اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں لوگ دبائی وہی کم ہی جاتے ہیں شاہد اس وجہ سے بھی دبائی کے ٹکٹس جو ہیں وہ سستے ہو گئے بات کریں گے ہم ایک بار پھر پاکستان کی اور یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے امام مسجد ہے ان کی بیٹی جو ہیں جی انہوں نے جو ہے سی ایس ایس کا ایکزام پاس کیا ہے اور اسسسٹنٹ کمیشنر لگ گئی ہے بہت اچھی بات ہے کہ اگر مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کو اتنا پڑھائیں اور اتنا قابل بنائیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ سی ایس 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 آفیسر بن جائیں